موسیقی اسی پویتر جگہ پہ ان کے فادر صاحب یہاں کھڑے ہیں ہمارے لئے تیرت سے کم نہیں ہے یہ جگہ کیا نہ جانے وہ بھی کونسی انچائیوں کو چھونا چاہتا تھا اور ایک دن ایسا آیا جب سورف کالیا نے وہ انچائی کو چھو لیا آج کون نہیں جانتا سورف کالیا کو پورا دیش گرب کرتا ہے ہم گرب کرتے ہیں پورا ہندوستان گرب کرتا ہے ایسے ویر یو دہ جب جب اس پرتفی پر جنم لیا تب تب وہ کم سمیے کے لئے آئے ضرور لیکن کچھ ایسا کر گئے گئے جو کوئی نہیں کر گئے پالیمکور کے سحابنی دھرتی پر ایک اور ویر یو دہ کا جنم ہوا جن کا نام تھا کیپٹن سورف کالیا آج ہم ان کے گھر پہ کھڑے ہیں اس دھرتی پر کھڑے ہونا ہی ہمارے لئے بڑے گرب کی بات ہے ہمارا سر انچا ہو جاتا ہے جب اسے ویر یو دہوں کے گھروں پہ جا کر ان کے گھر کا پانی پینا ہمارے لئے امرت کے برابر ہے یہاں پہنچ کر محسوس ہوا کہ یہاں کی دھرتی اتنی خوبصورت کیوں ہے کیونکہ یہاں کے جتے بیویر یو دہ ہوئے انہوں نے اپنے دیش کا نام جو ہے وہ انچا کر دکھایا اپنے پرانوں کا بلیدان دے کر آج ہم پہنچ چکے ہیں کیپٹن سورف کالیا جی کے گھر پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے ایک بہت ہی سندر سا میوزیوم تیار کیا ہے ان کی فیملی نے ان کی ایک ایک یاد کو بچپن سے لے کے جب وہ شہید ہو گئے تب تک کی یادوں کو سجو کر رکھا ہوا ہے ان کے پریوار نے ان کے مادہ پیتا نے یہ دو بھائی تھے لیکن اب ایک ہی بھائی اور بھا بھی ہیں ان کے بچے ہیں لیکن کمی پریوار کو ہمیشہ کھلتی رہتی ہے کیونکہ یہی سورف کالیا جی ان کے لادلے سپتر تھے ماں باپ کو جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو ان کو بڑا گرف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے اگر ہزار بچے بھی ہوتے تو ہم ان کو بھی دیش کے لئے گربان کر دیتے ہیں اس پویتر جگہ پر کیپٹن این کے کالیا جی سورف کالیا جی کے پیتا شری ان کے ساتھ بات کریں گے ان کی جیونی جانیں گے سورف کالیا جی کی بارے میں کیونکہ پیتا جنہوں نے ان کو پیدا کیا بڑا کیا لالن پوشن کیا فردیش کے لئے گربان کر دیا آج جب ان سے بات کر رہے تھے تو ان کے اندر کی حمد دیکھ کر ہمیں ایسا گرم محسوس ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ ایسے پیتا جب پتر کو جنم دیتے ہیں اور وہ دیش کے لئے شہید ہو جاتا ہے لیکن آج ان کے مسکرہت کیا رہی ہے کہ انہوں نے دیش کے لئے اپنے بچے کو قربان تو کیا لیکن اگر ان کے ہزار بچے ہوتے تو بھی ان بچوں کو وہ قربان کر دیتے سر آپ کا سواگت کرتے ہیں ہمیں تھوڑا بتائیے سورف کالیا آپ کے سب سے بڑے بیٹے تھے یا چھوٹے بیٹے تھے کپٹن کاریا ایل ڈیس مرسان تھے نائنٹی سکس میں ان کا جنم ہوا تھے دو بیٹے ہیں کتنا گرف ہوتا ہے آپ کو جب آپ ہزاروں لوگ آپ سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں آ کر آپ سے انگینت کسے کہانیاں سنتے ہیں سورف کالیا کے لئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے ہم ایک عام جیسے ہندوستانی فیملیز ہوتی ہیں اس کا ہم بلونگ بچے کرتے تھے میں سرویس میں تھا سینئر سائنٹیس تو ایک ہمبل فیملی تھی ہمارا ایسا کوئی نام نہیں تھا کچھ نہیں تھا تو یہ جب کپٹن کاریا شہید ہوئے ہیں اس کے پاس ہمارا ہمارے بیٹے نہیں رہے وہ سارے دیش کے ہیٹے ہو گئے تو ہمیں جب ہمیں لوگ ان کے نام سے جانتے جاتے ہیں تو ہمیں ہم اپنے نام سے نہیں جانے جاتے ہیں ہم اپنے ہیٹے کے نام سے جانے جاتے ہیں باقی جو کچھ کیا انہوں نے کیا اور اس کرنے میں ہماری سینہ کا بہت مرا یوگ دھان ہے جنہوں نے ایک عام انسان کو اس طرح مولد کیا اس طرح ٹرین کیا اس طرح انسپائر کیا وہ ایسا کام کر کے گئے ہمارے گھر میں کافی آرمی کے سینئر آفیسر آتے ہیں تو وہ اکثر جگر کرتے بھی اگر کیپٹن کاریا نے ہمیں فرسٹ انفرمیشن نہ دی ہوتی ہے تو ہمارا پتہ نہیں اور کتنا نقصان ہو جاتا آرمی چیف جو فرسٹ ہم ہمارے گھر میں آئے تھے اس سمیں آفیس میں جنرل ملک جو تھے تو آئے تھے اس میں میڈیا کے پرسن بھی تھے لوکل بھی سے ان کے ساتھ میں بھی آئے تھے تو انہوں نے ایڈرس کرتے کہ تو یہاں نے کہا سکتے ہیں کہ کپٹن کالیا کیا سکرائیس جو سکرائیس جو سکرائیس اس پر لیکن کارگل نہیں تعلم نہیں سب کارگل کانا ہے تو یہاں اس کا مطلب جو سکرائیس آج آپ نے یہ میوزیم بنایا ہے یہاں پر سوروکالیا کی ایک اگ یادوں کو یہاں پر سجو کے رکھا ہے تو ہم بھی آج جب آئے تو ہم بھی یہاں پر انگنت ان کی بکس پڑی ہوئی ہیں فوٹوز ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک ساری یادیں یہاں سمیٹ کے رکھی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کا بچہ جو ہے بیٹا جو ہے وہ آج بھی آپ کے ساتھ ہے نہیں ایس ایور ایلائی آج بھی جندہ ہے ہمیں کبھی اتنے سالوں میں کبھی ایک سیکنڈ کے ایک سیکنڈ کے پھلکر بھی ہم نے ایسا نحسوس نہیں کیا ابھی ہم اکیلے ہیں ہمارے گرد میں آنا جانا کافی رہتا ہے کچھ لوگ ہمیں ایمیل کرتے ہیں کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کچھ لوگ ہمیں ہیٹرس لکھتے ہیں آپ دیکھیں گئی ٹھالیس ہیار سے اوپر ہاتھ سے لکھے ہوئے پتر ہیں میں کیمرمن سے بولوں گی آپ اپنے کیمرے کو تھوڑا سا فوکس کیجئے ان چیزوں کو دکھائیے جو ان کے پتا شریف بتانا چاہتے ہیں سر یہاں پہ بھی کچھ یہ چیزیں یہ فائلز پڑی ہوئی ہیں فوٹوز ہیں یہ ساری سورف کالیا کی فوٹوز ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ کچھ پھائی گئی فوٹوز کچھ ان کے ساتھ ہیں کچھ ہمیں انڈیا میں لوگوں نے آنر کیا اچھا وہ سارا آپ نے سجو کر رکھا ہے کیا تھا کہ جو کیپٹن کالیا جب ایلائیو سے ابھی آرمی میں ابھی یہ ٹرین ہو کے آئے تو ایک ایک برد مسیس کالیا کو کہنا لے بھی جو آرمی والوں کے کافی سمان ہوتا ہے کافی کافی ٹرنکس ہوتے ہیں ان کے تو آپ نے میرے لئے ایک ایسا کمرہ رکھنا جہاں پر میرے سارے ٹرنکس پر آ جائیں اچھا انہوں نے کہا کیا کہا ہوں تو اس کے بعد وہ جو ان کا جو نشار تھا ہمارے جین میں تھا تو جب ایسا ایسی گھٹنا ہوئی ان کی شہدت ہوئی تو میرے من میں ہے بھی نہیں ہم ان کو ایک ٹرنکی ایسے میں مطلب ان کی یادیں ٹرنک میں نہیں سجو کریں گے میں نہیں رکھیں گے ہم اوپن کریں گے جو ہمارے ہاتھ میں آ سکی یہ جہاں جو تھی وہ ہم نے اس طرح ارینج کر کے دیکھیں اور آپ سے میں شہد کرنا چاہوں گا ہمارے گر میں کئی فیملی جائیں شہید فیملی جو تھی وہ ہم سے ایک کیسے اس کو ارینج کرتے ہیں ہمارے گرے وہ ایک مطلب اس کو لے گئے ہو سکتا ہے آپ بھی کافی فیملی سے نلے ہوں گی نہیں دیکھا آج میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں اور بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے یہ سارا سامان دیکھ کر ایک ایک یونی فارم جو سورف کالیا کی ہے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں ان کے ایون شوز تک یہاں رکھے ہوئے ہیں اور یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے نباب ہو رہا ہے کہ جیسے سورف کالیا اپنی ایک ایک سامان کو استعمال آج بھی کرتے ہوں گے اپنی یادوں میں اوپر بیٹھ کر دیکھتے ہوں گے جب یہاں پہ ان کے فیملی نے ان کو زندہ رکھا ہے ان کے سامان کے ساتھ ان کی فوٹوز کے ساتھ تو اوپر بیٹھ کر ان کو بڑا گرم محسوس ہوتا ہوگا سب میں جاننا چاہوں گے بچپن میں سورف شرارتی تھے یا بڑا انوسنٹ تھے بہت قوائٹ جیسے عام بچے بہت جارہ ہاتے کرتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں بہت قوائٹ تھا شانت رہنے والے شانت تھے بہت کم تھے کتنے سال کے تھے جب وہ شہید ہو گئے اس دیش کے لئے انہوں نے گربانی دی 22 years بہت ینگ ایج میں تو آرمی جوائن کیوں کتنی دیر ہو گئی تھی ساڑے چار مہینے صرف ساڑے چار مہینے انہیں 22 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ جس نے ابھی زندگی جینا شروع کری اور وہ اس دیش کے لئے گربان ہو گیا کتنا گرف ہے ہمیں اس بچے کے اوپر کہ آج ہم ان کی سٹوری کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہیں اسی پویتر جگہ پہ ان کے فادر صاحب یہاں کھڑے ہیں ہمارے لئے تیرت سے کم نہیں ہے یہ جگہ سر کچھ ایسی یادیں جو صرف کے ساتھ آپ کی جوڑی ہوئی ہیں جو آپ سانجا کرنا چاہیں آپ کو جیسے میں نے جگر کہ بہت کم ہم گھولتے تھے پس جب کبھی گھولتے تھے تو ان کی کئی باتیں مجھے دھیان میں آتی ہیں تو ایک میں انسیڈنٹ آپ سے آپ سے شیئر کرنے چاہوں گا جی ضرور اس میں وہ سٹوڈنٹ ہیں نائنس کلاس کے یہ والا جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس میں نہیں بناتا ہمارا گھر سامنے بلکل اس کے اپوچٹ گھر ہے اس میں ہم ہم اس میں ہم رہتے تھے اس میں سیکنڈ ہنجل نہیں تھی نیچے والا فلوڑی سے تو ہمارے گھر کے سامنے جس گھر میں آپ کھڑے ہیں اس کے گھر میں بہت ایک اونچا پیڑ سا تو صبح کا سامنے سا تو میسیس کاریا نے کہا کہ آپ ہچوں کو لے کے دوپ میں تھوڑا سا آنگر میں بیٹھو تو میں کچھ ہاشتا ہوں ہم تو میں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ تو صورت جیسے میں نے آپ سے جگر کیا بھی وہ کھالوں میں کھو جاتا تھا ہم 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 بہت بہت کم بولتے تھی کچھ ہم 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 یہ انسیدن میں بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس میں بہت گیان کی بات تھی چھوٹی سی عمر میں نائندھ کلاس کا بچہ پردہ شریح کو بولتا ہے یہ پیڑ جو ہے یہ ہم خود بے ہم نا چاہتا ہے نہ جانے وہ بھی کونسی انچائیوں کو خودوانا چاہتا تھا اور ایک دن ایسا آیا جب سورف کالیا نے وہ انجائی کو چھو لیا آج کون نہیں جانتا سورف کالیا کو پورا دیش گرف کرتا ہے ہم گرف کرتے ہیں پورا ہندوستان گرف کرتا ہے ایسے ویر یوڈا جب جب اس پرتفی پر جنم لیا تب تب وہ کم سمیے کے لیے آئے ضرور لیکن کچھ ایسا کر گئے جو کوئی نہیں کر پایا سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ٹویلتھ کے بعد سیدھا وہ فوج میں چلے گئے ان کا ایم تھا کہ میں نے ایک سرجن بننا ہے اچھا ڈاکٹر بننا یہ ان کا ایم تھا کہ میں نے سرجن بننا ہے کیونکہ کارشن کا ان کے ان کے سپنے میں بھی نہیں تھا تو بلتا ہے جانتا ہمیں ہوتر بن کے سیوہ کرنوں گا ان کا ایمیشن نہیں ہوا ایک آدھ نمبر سے ان کے سیٹ نہیں ملا تو پھر انہوں نے گریجویشن کیا اچھا ڈاکٹر بننا ہے گریجویشن کے بعد انہوں نے آرمی آرمی ان کو آرمی میں ان کا لکھا تھا چلے گیا ایکشلی انہوں نے پلس ون پلس ٹو یہاں ایک ہوتا کانٹونمنٹ ہے اوکے کیوی میں ان کی ایڈمیشن ہوئی ادھر جی تو یہ ہو سکتا ہے اب یہ ہمارا دیسٹنی جہاں لے کے جاتی ہے ہمارا دشار ہے آرمی کا ڈسپلن دیکھ کے آرمی کا جو دیکھ کے ان کے من میں آیا کیا مجھے لگتا ہے کہ ان کو شاید بھاگوان نے اسی لیے اس دھرتی پر بیجا تھا کیونکہ انہوں نے وہ کام کرنا تھا جو شاید ہی کوئی نہیں کر پاتا تھا تو یہ بڑے گھرو کی بات ہے سممان کی بات ہے ہمیں پر لوگوں نے اتنا پریم سدکار اپنا پن دیا ہے میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس جنب میں ہم جو لوگوں کا رین ہے اس کو نہیں اتار سکتے ہمیں اور کئی جنب لیں گے لیں نہیں ہوں گے ابھی یہ بات سمجھتے ہوں گے پھر جتنی دسکشن ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں کیپٹن کالیا کے گھرے میں ہوئی آج تک کسی شولجر کے بارے میں نہیں ہوں کچھ پڑا ہوا ہے یہاں پر یہ کیا چیز ہے یہ ایک آئیس سوائل ہے جہاں پر کیپٹن کالیا کا پاکستان آرمی کے ساتھ حالانکہ پاکستان کافی زیادہ کلیم کرتا ہے بھی ہمارے شولجر نہیں ہے یہ فیڈم فائٹر ہے جو جہاں پر کیپٹن کالیا کا ایکچول اینکاونٹر ہوا تھا پاکستان آرمی کے ساتھ وہ سوائل ہے کیپٹن کالیا کی کیپٹن کالیا کی جہاں پر ایکچول اینکاونٹر ہوا ہے اچھا اس جگہ کی اچھا اس جگہ کی انہوں نے بڑے سجو کے رکھی ہے مندر کی طرح ابھی ہم سوارف کالیا جی کی ماتشری سے بھی لیں گے ان کے بھائی بھاوی سے بھی لیں گے اور خوب ساری باتیں کریں گے مسیس کالیا کی پاس ہم آکے بیٹھ چکے ہیں سوارف کالیا جی کی مدر ان کے پاس بیٹھ کر ہم کچھ ایسی باتیں کریں گے جو شاہدی آپ کو بتا ہوگا بتانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ باتیں جو دنیا نہیں جانتی جو ایک ماں نے فیس کیا ہے ان کی یادوں کو سمیٹ کے رکھا ہے وہ ماں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا آنٹی جی ہم آپ کو پرنام کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسی ویر یودہ کو جنم دیا جس پہ پورا دیش آج گرب کرتا ہے ایک ماں ہونے کے ناتے آپ کا کیا من کہتا ہے کہ میں کچھ بولوں اپنے بیٹے کے لئے ایک ماں ہونے کے ناتے بیٹے کے بارے میں تو جتنا بھی بولا جائے جا سوچا جائے وہ بہت ہے لیکن ایک ماں ہونے کے ناتے میں دیکھ محسوس بھی کرتی ہوں اور بولتی بھی ہوں کہ میں گرب محسوس کرتی ہوں کہ وہ میرا بیٹا تھا اور اس نے اتنا بڑا کام کر کے میرا اپنے ماں باپ کا اپنے پریوار کا اپنے دیش کا پردیش کا سب بڑا نام کیا اس کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے اتنا ہی کم ہے یہ تو ایک ویر یودہ کی ماں کی آواز ہے میں ایک اس کی ماں کی بات کرنا چاہوں گے میں سورف کالیا کی اس ماں کی بات کرنا چاہوں گے جس نے سورف کالیا کو نو مہینے پیٹ میں رکھا وہ درد سہن کیا اور جب وہ بڑا ہوا جوان ہوا بائیس سال کی عمر میں وہ شہید ہو گیا وہ درد وہ پیڑا جو آج بھی آپ کی آنکھوں میں دیکھتی تو ہے لیکن آپ بیان نہیں کر پاتے وہ پیڑا آج آپ بتائیے ہمیں ہم سننا چاہیں گے ایک بیٹے کے کھونے کا گم بہت ہوتا ہے پیڑا بھی بہت ہے لیکن اس پیڑا کے ساتھ ساتھ پیڑا تو اتنی ہے کہ کبھی جو وہ سمیں یاد آتا ہے تو من میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ یہ ایک دن سے کیا ہو گیا کیا پلٹ کیا اور اگر اس کے بارے میں سوچیں تو اس میں ہم بیبس ہوتے ہیں کچھ نہیں کر سکتی خاص کر کہ ایک ماں اس کی اتنی اسہنی یہ پیڑا ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کر سکتی لیکن ماں ہے اس کے اوپر گرب بھی کرتی ہے کہ اس نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی مجھے اتنا بڑا کر دیا کہ آج میں اس کی ماں کے نام سے جادی جاتی ہوں اور مجھے گرب بھی محسوس ہوتا ہے اور اسہنی یہ پیڑا بھی ہے کیسا لگتا ہے جو جب بھانتی بھانتی کے لوگ اورے دیش ویدیش سے آپ کے گھر پر آ کر آپ کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو جیسا بھی مجھے کھانا 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 مجھے کوئی نہیں لیکن جو تھوڑا بہت کبھی کوئی کبھی کوئی آنکھ اکھا رہے تو اس کا مجھے اچھا لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے بھگوان نے سمیہ دیا ہے کرنے کے لئے آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ سورب سرجن بننا چاہتا تھا لیکن کسی کارن وش جب وہ سرجن نہ بن پایا تو وہ فوج میں چلا گیا تو وہ درد وہ پیڑا ہے کہ اگر وہ آج سرجن بنا ہوتا تو آج وہ آپ کے ساتھ رہتا وہ تو ہمیشہ رہنے والا درد ہے جب بھی ہوتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے وہی کہ اگر وہ مان جاتا تو ہو سکتا سرجن بن جاتا اور وہ آرمی میں نہیں جاتا لیکن جہاں میں ایک بات اور بھی کرتی ہوں کہ یہ بھاگیا کا لکھا ہوتا ہے ویداتا نے جیسا لکھا ہے اس کا وہی لکھ لکھا ہوا تھا تو اس لئے وہ سرجن نہ بن کر کے آرمی میں چلا گیا اور سینہ میں گیا اور سینہ میں جا کر کے اس نے یہ بھی ایک بہان کارے کیا جو دیش کے لئے بہت جنوری تھا کبھی ایسا محسوس ہوا آپ کو کہ چند سال اگر اور جی لیتا وہ کبھی ایسا فیل ہوتا ہے من میں آتی ہے یہ بات کہ کاش کاش وہ تھوڑے سال اور جی لیتا دیکھوے ایک ماں تو ہمیشہ ہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ جی ہے لیکن یہ تو ہمیشہ ہی لگتا ہے ابھی بھی مجھے جی ہی محسوس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی بول دے کہ جھوٹ ہے سچ نہیں ہے مطلب جیسے ایک بھرامسہ رہتا ہے لیکن ماں تو ہر ایک چاہتی ہے کہ میرا بچہ کافی سال جیئے کچھ اور سال بھی ہے لیکن جو اس کی لیکھی لکھا ہوئے تھے اس کو تو میں نہیں روک سکتی میں بھی ڈاتا تو نہیں بن سکتی کوئی ایسی یادے بچپن کی کوئی ایسی یادے بچپن کی جو آپ نے اپنے من میں سجو کر رکھی ہے بچپن کی اس کی بہت سے یادے ہیں جو میں گنا نہیں سکتی جو مجھے کبھی کبھی یاد آتی ہیں بہت یاد آتی ہیں لیکن ہمیشہ بھولتی نہیں ہیں لیکن بچپن کی میں چاہوں گی کہ وہ کچھ یادے آپ ہمارے ساتھ سانجھا کرے جیسے بچپن میں ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا ہر سمیں میرے آگے پیچھے گوبتے رہنا میرے ساتھ ممی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے تو اس نے ہر سمیں مجھے پوچھنا ہے پھر اس کو یہ تھا کہ ممم آج مجھے بنا دو وہ افنا رہتا تھا تو جبھی میں کبھی کیچن میں کاب کرتی ہوں میں جا کچھ کرتی ہوں تو مجھے اس کی وہ یادے تو ہتی ہے ڈجو اتنا شرائط毒 نہیں تو نہیں تا لیکن جو کرتا تھا شرائط دیگر دا اس کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ دونوں بھائیوں کا جگرہ بھی ہوتا تھا کھیلتے بھی تھے تو تب بھی اس کی یادے وہ ساری یادے مجھے یاد رہتی ہیں کبھی میں باہر بیٹھی ہوتی ہوں تو گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو مجھے وہ اس کی پوری یاد آتی جب وہی دونوں بھائی جو دونوں بھائی آپس میں باہر کھیلتے تھے جب مجھے اس کی سب سے بڑی یادی آتی ہے کہ جب وہ سکول کالیج سے آتا تھا تو میں برہنڈے میں بیٹھ کے اس کا انتجار کرتی تھی بیٹھی تو مجھے دور سے دیکھتا تھا آتا ہوا ہے تو وہ یادے تو ساری یاد آتی ہیں آج بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کاش وہ آ جائے کیا پتہ وہ ایک دم سے آ کے سامنے آپ کے کھڑے ہو جائے کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو ہاں جے تو ابھی تو محسوس تو ہوتا ہے کہ کبھی جھوٹی ہو کے وہ سامنے آ جائے جے تو بھرم ہمیشہ میں بہی پہلے بولا آپ کو کہ جے بھرم مجھے بنا ہی رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ جھوٹ ہو وہ آئے جائے پھر آپ نے آپ کو بولتی کہ آپ تو اتنا ٹائم بھی دیا ہے اب کیا ہو سکتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک دیوے آتما تھی جو کچھ دیر کے لیے پرتوی پہ آیا چھتروں کا سنہار کیا اور پھر سے اس دیوے لوگ میں چلا گیا ایسی آتما ہے ساری دیوے آتما ہی ہوتی ہے جو آئی ہیں اور چھتروں کا سنہار کر کے چلی جاتی ہیں اور تھوڑے سمیں کے لیے پرکٹ ہوتی ہیں اور اپنا کارے کر کے چلی جاتی ہیں وہ دیوے آتما کبھی ایسا کرتے ہیں آپ کی اس کی من پسند کی کوئی جو اس کو بہت ہی پسند تھی کوئی ایسے کھانے میں کوئی چیزیں آج بھی آپ بناتی ہیں اس کی یاد میں کھانے میں اس کو میٹھے میں تو اس کو گاجر کا حلوہ بہت پسند تھا جب کبھی مارکٹ میں سیزن میں ابھی اب تو باران پورا ٹائم گاجر مل جاتی ہے پہلے کہا ہتنے ٹائم میں ہوتی تھی تو سیزن میں جب بھی گاجر کا سیزن آنا تو اس نے جہاں بھی کبھی مارکٹ میں گاجر دیکھنی تو اس نے کہہ رہا کے بولا ماما گاجر رہا گی ہے مجھے گاجر کا حلوہ بنا کے دو تو اس کا شوق تھا اس نے کارگل میں جا کر کے بھی وہی وہ بنوائے اپنے آفیسر وہ جہاں رہتے تھے ان کے کسی آفیسر تھے شاید میجر تھے ان کی وائپ کے بارے وہ اپنے بچوں کی طرح رکھنیاں تو ان کو بولا میں گاجرے لے کے آؤں گا مجھے گاجر کا حلوہ بنا کے دینا تو انہوں نے بھی ان کو وہاں کارگل میں کھلایا جہاں سے گیا تو میں نے پوچھا تجھ کو کیا پسند کیا لے کے گا ماما میں نے گاجر کا حلوہ لے کے جانا ہے تو وہ جہاں سے بھی لے گیا اس کو بہت زیادہ پسند تھا ماں کے پاس تو انگینت کہانیاں کس سے ہیں اپنے بیٹے کی یادوں کہ سہارے ماں زندہ ہے آج ان کو ماں جان چکی ہے کہ وہ ایک دیوی آتما تھی جو چند سالوں کے لیے چند سمیں کے لیے وہ اس پریتھوی پہ آیا تھا اور اپنا کاریاں پورا کرنے کے بعد اس دیویلوک میں چلا گیا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور کچھ یادیں سمٹی ہوئی جو چھوٹے بھائی کے پاس پڑی ہوگی سورف کالیا کی یہ چھوٹے بھائی ہیں سورف کالیا کے بھائی 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 آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں تب آپ کتنے سال کے تھے 20 سال کے آپ کا اور سورف جی کا دو سال کا فرق ہے تو جب آپ کو یہ خبر سنائی دی کہ آپ کا بڑا بھائی دیش کے لیے شہید ہو گیا تو وہ دن آپ کی زندگی کا کیسا دن تھا اور آپ کہاں پہ تھے اس ٹائم میں پالاپور میں ہی تھا میرے اگزامز ختم ہوئے تھے تو گھر پہ ہی تھا تو ایک دم سے پہلے یکین ہی نہیں آرہا تھا it was not very clear کی کارگل میں اس ٹائم پہ ہو کیا رہا ہے کوئی انفرمیشن بھی نہیں تھی ہم بار بار کوشش کر رہے تھے پوچھنے کی آرمی والوں سے کہ کوئی نیوز ہے اگر کوئی خبر ہے تو اس کا کچھ پتا چلے ایسی کوئی انفرمیشن نہیں تھی تو we were presuming کی نو نیوز ہے جب یہ سب پتا چلا تو جیسے مائنڈ اگدم فریز ہو جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا ہے کیا ہوا ہے کیا کرنا ہے آگے تو اس ویری ڈیفکل ٹائم وہ کارگل کا بھیانک یود جی جس میں بہت سارے ماں نے اپنے لال خو دیا بہت سارے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو کھو دیا ان میں سے ایک آپ کا بھائی سورف کا لیا آپ کو کتنے دن کے بعد پتا چلا کی سورف چیز دنیا میں نہیں رہے ہمارے اس میں ایک میرے خیال 7th june کے آس پاس دور درشن میں نیوز آئی تھی جو باڈیز واپس کی گئی ہیں کرگل میں اور اس کے بعد وہ باڈیز کو ڈیلی لے کے گئے تھے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے وہاں سے پھر 9th june کو باڈیز یہاں آئی تھی کیا ہوا تھا اس دن 9th june جی 7th june کو ہی پالاپور میں پتا چل گیا تھا اس طرح سے باڈیز واپس سورف جی جس دن شہید ہوئے کرگل میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس دن کیا مائن بلاسٹ ہوئے تھے یا کیا تھے بیسیکلی وہاں پہ جس طرح کی ڈیپلویمنٹ رہتی تھی 1999 میں تو ڈیپلویمنٹ اس طرح سے کی جاتی تھی کہ ونٹر is a common enemy تو جب ہارڈ ونٹر سٹارٹ ہو جاتی تھی تو انڈیا اور پاکستان والے اپنی پوسٹ کو وکیٹ کر کے اپنے جو ایکسسیبل ایریاز وہاں واپس آ جاتے تھے لیکن 1999 میں جو انڈیا نے پوسٹ وکیٹ کی وہاں پہ پاکستان والے آکے بیٹھ گئے تو جنرلی جب پوسٹ اپنی وکیٹ کرتے ہیں تو ایک ریکونیسنس کا پیٹرول جاتا ہے چیک کرنے کے لئے تو سورب کا پیٹرول was a reconnaissance پیٹرول تو وہ پیٹرول جب وہاں گیا ہے تو they were captured alive اور یہ میڈ مئی کی بات ہے اور میڈ مئی سے 7th 8th جون تک یہ ان کی captivity میں رہے ہیں 9th کو انہوں نے 9th کی باپس ہر سال 9th جون کو شردان جلیدی بس مناتے ہیں ایک common question جو ہر بار میں سوچتی تھی کہ میں سب سے پوچھا کروں گے لیکن موقع نہیں ملا میں آج وہ کو کوششن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ہر سال وہ دن مناتے ہیں سبھی لوگ آتے ہیں پڑوسی آتے ہیں پلٹن آتے ہیں آرمی کمانڈ آتے ہیں تو اس دن آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کیونکہ بندارہ کرتے ہیں آپ آپ کے پاس تو مجھے لگتا ہے وہ capability ہے کہ آپ ہر سال وہ بندارہ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی فیملیز بھی ہیں جو ہر سال شاید افورڈ نہیں کر باتی ہوں گی پھر بھی وہ یہ بندارہ کرتی ہیں یہ دن بندارہ کرتی ہیں کیا دنیا میں لوگوں نے کبھی سوچا اس چیز کے بارے میں کی وہ کیسے manage کرتے ہوں گے یہ question کیا آپ کے مند میں آیا ہوگا دیکھیں جو 9th June دن کا دن ہے وہ ہم شردھانجلی دیتے ہیں سورب اس کے ساتھیوں کو اور جتنے بھی ہمارے سینہ کے جو 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 جوان اور افسر ہیں جنہوں نے دیش کیلئے اپنی جان قربان کی ہے تو ان کی آتما کی شانتی کے لئے ہمیں ایک ہون کرواتے ہیں یہاں جس میں بہت سارے لوگ وولنٹری آتے ہیں اپنے آپ تو یہ یہ جو کسی ایونٹ کا ایک میٹیریلسٹک سائیڈ ہے کہ آپ ریسورسز کیسے مینج کر رہے ہیں یا مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں گوڑ ہلپس تو بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں کارگل کے بعد جن میں وہ جذبہ ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے شہیدوں کے پرتی پر وہ فائنینشل ہی ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈیوائن ہیلپ ان کو ضرور ملتی ہے وہ کچھ ارینجمنٹ ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی لائک مائنڈڈ لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اس طرح اپنے آپ وہ بنتا جاتا ہے کارگل چلتا رہتا ہے میں میں نے ابھی تک نہیں یہ سنا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ اس کے لئے جو ریسورسز ریکوائیڈ تھے وہ ان کو اورینج نہیں کر پایا آپ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیوی آتمائیں تھی یہ دیوی آتمائیں تھی اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے دیش میں ابھی بھی مجورٹی لوگ نوٹ آل بٹ مجورٹی لوگ وہ ہیں جو آرمی کا ورک آرمی کا دیش کیلئے کانٹریبیوشن اور آرمی کے جو سیکریفائیسیز ہیں ان کو ریکوگنایز کرتے ہیں ان کو آنر کرتے ہیں وہ ہر بار ہر جگہ سامنے نہیں آتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پردے کے پیچھے رہ کے ان سب اس طرح کی جو شردھانجلی اور سممان سماروں ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کی شادی باد میں ہوئی آپ نے انگینت کہانیاں کس سے سنے ہوں گے سورو کالیا جی کے بارے میں آج آپ کو ان کی بھاوی بننے کا جو سو بھاگ پرابت ہوا آپ کو کیسا لگتا ہے میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک ایسے پریوار میں آئی ہوں جہاں پر سبھی اتنا مان سمان اتنے لوگ بھار سے آتے ہیں میں یہی سمجھتی ہوں شاید میرے کوئی اچھی کرم ہوگی کہ میں نے اس پریوار میں ایسا بہو آئی ہوں اور مجھے اتنا پیار ملا ہے اتنا پیار بیٹے ہوں کی طرح پیار کرتے ہیں ممی پاپا آپ کا دل کرتا ہے کاش وہ آج زندہ ہوتے بلکو کاش ایسے کوئی ایسا ڈریم ہی ہوگی شاید اٹھے ہونا سے لگے نہیں وہ ہیں اور وہ واپس آگئے ہیں آپ نے اس پریوار کو بیٹی بن کر پیار دیا اور آپ کی چہری کی smile دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت پیار ملا اس گھر میں تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ مجھے ایسا پریوار ملا ہے یہ ہے وہ بیٹی تیش کی بیٹی جو بہو بن کر اس گھر کا حصہ تو بن گئی لیکن اپنے فرض جو ہیں وہ بیٹی بن کر نبھا رہی ہیں دوسروں کے چہروں میں smile دینا اور گھر پریوار ان کے چہرے میں smile کو برقرار رکھنے کے لئے آپس میں جو ان کا پیار ہے ہم بھگوان سے دعا کریں گے یہ ہمیشہ بنا رہے ہیں جنڈے کا مان رکھنے کے لئے یہ جنڈہ بنایا گیا اور یہ جنڈہ آج ان کی فیملی کو دیکھ کر ہم دھنے ہو گئے جنڈہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دیوی آتما کی فیملی کے ہاتھوں میں دیا جانا چاہوں گا اور آج جب ہم نے ان کی فیملی کو یہ جنڈہ دیا تو جنڈے کا سر بھی جو ہے وہ اونچہ ہو گیا جہن دیش پردیش کی تازہ ترین خبروں کیلئے سی ای ای نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر باگئے at ہم لگا ہم ہم ہم